موسیقی یہ ایک ہندوستان کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدنصیبی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان ایک اس جن جس وقت پارٹیشن ہوا تھا پارٹیشن کے دور میں مسلمانوں کے لیے راستے کھلے تھے وہ پاکستان جا سکتے تھے ہندو نہیں جا سکتے تھے وہ جو تنگ دل تھے جو کٹرپندی مانسکتہ کے مسلمان تھے وہ پاکستان چلے تھے لیکن جو ہندوستان میں رکے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کو سب سماج کے ساتھ میں مل کر رہنا ہے ہندو بھائیوں کے ساتھ میں مل کر رہنا ہے اور مل بیٹھ کے سارے پروگرامز جو دھارمی پروگرام ہوتے ہیں دوسرے کی شرکت کرنا یہ پرمبرہ چلی آ رہی تھی لیکن اس کو خراب کیا کچھ کٹرپندی مانسکتہ کے ہم یہ سوچتے کہ اس میں وہ دیشی طاقتیں انوالڈ ہیں جو کبھی نہیں چاہتی کہ ہمارے دیش میں کبھی بھی شادتی کا ماحول بنے ہمیشہ یہاں گرہ یوت کی استیتی بنی رہے تو رام جن دومی بابی ملزد کے سلسلے میں شیعہ وغبورڈ کیونکہ اس میں ایک پتشگار بھی ہے تو ہم نے وغبورڈ کی طرف سے پہلے کوشش کی جب ہی کس مارچ دودہ سترہ میں سپریم پورڈ نے کہا کہ یہ بات بیٹھ کے آپس میں باہر بھی سنجھائی جا سکتی ہے تو میں نے کوشش کی ان تمام کٹرپندی جو ملاز ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ شاید کوئی راستہ بن سکے لیکن جب راستہ نہیں بنا تو ہم نے مندر پتشوالوں سے بات کی اور اس میں ایک سنجھوتے والی بات یہ کی کہ آپ یہاں پر رام مندر بناو بھو رام مندر کا نرمان کرو شیعہ وغبورڈ اس میں آپ کے ساتھ میں ہیں ہم اپنی مذہب کہیں اور بنا لیں تو میں نے کیونکہ ابھی جیسے وکیل صاحب نے ہمائے بتایا کہ یہ مذہب غلط ہسٹری کے اگیس یہ کیس لڑا جا رہا ہے بابر نے نہیں بنائی تھی بابر نے کبھی ایونتیا آئی بابر نامے میں اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے جہاں تک کہ میری معلومات ہیں میر باہی بابر کا سینہ مکیتہ چھ ہزار سینکوں کو لے کر آئیودیا آیا تھا اس نے وہاں قتل و عام کیا اور وہاں پر مندروں کو دوڑا اور وہاں پر ایک اپنے سینکوں کے لیے ایک مسجد کے روپے سیکشن بنایا دیکھیں مسجد کے سلفلے میں مسلمات بہت اچھی طرح سے جاتے ہیں یہ بات غلط ہے اگر کوئی سوچتا ہے کہ تمام مسلمان اندوستان کے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر مذجد بن جائے بلکل نہیں جو کٹل پتی مانسکتہ کے لوگ ہیں صرف ان کا یہ ویچار دیں ورنہ عام مسلمان یہ چاہتا ہے یہ ویواد ختم ہو جائے مذجد کری اور شفت ہو جائے ہندو وہاں عبادت کریں ہم دوسرے جب آئی عبادت کریں تو اب جب شیاء محمود نے یہ ہندو پخشکاروں سے بات کی تو یہ بات دائیں ہوئی کہ چودہ کوسی پرکلما کے باہر اگر کہیں مسجد بنا لی جائے تو ان کو کوئی عبادتی نہیں ہے تو ہم نے اس کا ایک سمجھوتا بنا کر کوٹ میں بیش کیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ایوڈیا میں رانجر میں اس تھر جہاں پہ ہیں وہاں پر بھورا مندر بن جائے اور لکھنو میں مسجد امن بن جائے ہم کسی مغل پادشاہ یا کوئی ایسے ظالم سپاہی یا اس کے سپیس حلال کے نام پر مسجد بھی نہیں رکھنا چاہتے مسجد وہ ہونی چاہیے جہاں سے امن کا سندیج جائے تو ہم نے اس کا نام مسجد امن رکھا معاملہ کوٹ میں ہے میری بات بھی کوٹ میں ہے اور جس وقت یہ کیس شروع ہوگا تو ہماری بات بھی سنی جائے گی اور جو ہم نے اس پہ دعویٰ کیا ایشیہ وکھوٹ کی طرف سے کہ اس سنی پس سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ 1944 میں پکچر میں آئے ہیں اس سے پہلے یہ کہیں پہ بھی نہیں تھے کہیں پہ اس کا کوئی ایڈویسٹیشن ان کے پاس نہیں تھا تو ایک غلط رئیسٹیشن ہے اس کے دہلے پکچر میں آئے ہیں اور دیش کا محول خراب کر رہے ہیں تو صاحب ہی بات ہے کہ دیکھئے اگر کہ مذہب نماز پڑھنے کے لئے ہوتی ہے اور نماز کے نیم اور رولز ہوتے ہیں ایسی جنہاں نماز پڑھ ہی نہیں جا سکتی جو کہ جنہاں آپ کی ہونا یا چھینیوی ہو یا قبضہ کیوی ہو یا دیکھئے یہاں تک کہیں کہ اگر کہ آپ کسی سے اجازت مان رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور اگر وہ اپنے ایک اچھے دل سے آپ کو پرمیشن نہیں دے رہا ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو مجبوری میں پرمیشن دے رہا ہے تو وہاں پہ بھی نماز جائز نہیں ہے تو جہاں پہ نمازی جائز نہیں چھیر نہ ہے تو وہ مذہب کیسے ہے تو ایسی بات ہے کہ راک جن بھونی ہے اس کو کون تیہ کرے گا سری راک بھگوان راک کا جن کہاں ہوا تھا اس کو ہندو تیہ کرے گا مسلمان نہیں تیہ کرے گا ہم کو اختیار ہے محمد صاحب کا جن اسطح تیہ کرنے کا ہمارے امام پیغمبروں کا جن اسطح تیہ کرنے کا ہندو کو اختیار ہے اپنے بھگوانوں کا یا ان کے جو مہاپرش گزرے ہیں ان کا جن اسطح تیہ کرنے کا اگر ہندو یہ بات کہتا ہے کہ وہاں پہ راک جن بھومی ہے اور راک جن اسطح ہے تو مسلمانوں کو وہاں سے کٹر بنتی مسلمان مسلمان نہیں مسلمان تو چکتا ہے کہ وہاں راک مندر بن جائے کٹر بنتی مسلمانوں کو اس دیش کے بارے میں سوچنا چاہئے اور یہ اپنی اڈرمی کو ختم کرنا چاہیے وہاں راک مندر میں خود صحیح کرنا چاہیے اب راک مندر بننا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت بہت نمی ہے لیکن وقت کم ہے شکریہ بہت 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 پیسی